اسلام علیکم یہ جو ویزے ڈلے ہو رہے ہیں اس ڈلے ویزے کے اندر جن لوگوں کے ویزے وغیرہ آ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک قویریز آپ لوگوں کو آ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے پری انرولمنٹس کی جو سلپ ہے وہ ریسیوڈ ہوگی ہے وہ ہم نے جو ہے امبیسی کو ای میلز کر دیں گے تو اب امبیسی ہمیں اپوائنمنٹس کب دے گی یہ جو سیکنڈ پار ہوگا وہ ریلیٹڈ ٹو اٹلی ہوگا فرسٹ پار جو ویزے سے ہوگا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے روکویس ٹیک آلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سوشل میڈیا کے جتنے ڈسکرپشن میں مینشن ہے لازمی ویزر کیجئے گا کافی زیادہ انشاءالہ انفرمیشن آپ کو وہاں سے بھی ملے گی تو بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یوکے والے ہیں جن لوگوں نے اپرل اور مائی کے اندر جو سمیشن وغیرہ کروائی ہوئی تھی ان کے ڈسیئن جو ہے اب آنا شروع ہو چکے ہیں سپیسیفکلی جو بات کر رہا ہوں جو کہ زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹ اور کم تر آپ کہہ سکتے ہیں ویزر ویزا کی میں بات کر رہا ہوں یوکے سے ریلیٹڈ یہ اپڈیٹ تھی اب بات کرتے ہیں اٹلی کی تو اٹلی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ سیند چار رہا ہوتا ہے جب آپ کو وہاں سے ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ پری انرولمنٹ کرت ہیں تو اس کے بعد جو ہے امیسی میں جب آپ کے ڈاکومنٹس جاتے ہیں تو اس کے بعد امیسی جو ہے آپ کو اپوئیمنٹ دیتی ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹ کنفیوزن کا شکار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیسی کی اندر تو ہم نے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بیج دی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چاہ رہا کہ امیسی کب ہمیں کال کرے گی امیسی کب اپوئیمنٹ دے گی تو اس سلسلے میں جو کرنٹلی پروسیسنگ ٹائم چاہ رہا ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لائک اگر آپ نے سمیشن کروائی ہوئی ہے جون میں تو فرسٹ آف جون کو آپ نے اپلائی ہے جون جنائی اور فرسٹ یا فرسٹ ٹو ٹین اگست یعنی دو ماہ دس دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو کال آ جائے گی آج کل آفٹر کرونا آفٹر کورڈ نائنڈین یہ سسٹم چاہ رہا ہے جو جو بھی ویزز آپ لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں ریلیٹیڈ ٹو سٹڈی ویزا تو اس کا جو سین اٹلی امیسی کے اندر چاہ رہا ہے وہ دو ماہ دس دن کے اندر اندر جو ہے آپ کو امیسی کی طرف سے کال آ جائے گی کہ آ کر آپ جو ہے اپنی فائد کی سمیشن کروائیں گے جو بھی پرسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دو کنٹریز کو ڈچ کیا فرسٹ میں جو ہے وہ یوکے کو ڈچ کیا جس کے اندرہ بتایا کہ اپلال مبائی کے جو ڈسینز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور جن لوگوں نے دو دو ماہ پہلے پری رولمنٹ کے بعد سمیشن وقیرہ کروائیں گے تو ان کے ویڈیسینز آئیں گے پر دو ماہ دس دن کے آباد مزید انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کینے جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا اللہ حافظ